السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ آلکھ و صحابکہ سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکہ سیدیہ نبی اللہ وعلیٰ آلکھ و صحابکہ سیدیہ نور اللہ جیسا کہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اول آخر دودھ پاک الحمدو شریف اور پل شریف پڑھ گئے دعا میں شامل ہو جائیں اسی طرح ایک اہم جوز ہے اکثر ہم لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو نیت نہیں کرتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں جبکہ ہر معاملات میں مین رول جو ہے وہ نیت کا ہے ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں یہ اس نیت سے جاتے ہیں جیسے کامران کے والد صاحب کے سالے صاحب کے لیے آ رہے ہیں کہ چلیں یار کہیں کامران نراض نہ ہو جائے چلو اس کے باپ کا آدھ سلانہ ختم ہے تو چلتے ہیں یہ نیت یہ ارادہ ٹھیک نہیں ہے کہیں بھی کسی جگہ بھی جائیں جہاں پر ذکرِ الہی ہو رہا ہو ذکرِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہو تو نیت یہ کر کے جائیں کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے جا رہے ہیں تیری عطا کرتا توفیق سے اور وہاں پر جو کچھ سننے کو ملے اے اللہ کیا خوب تیری رحمت ہو جائے کہ ہم عمل بھی کریں اور جو کچھ مانگے اے اللہ تو اپنے محبوب کے وسیلہ سے عطا بھی فرما اگر وہ یہ نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں ہی اگر اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو سمجھے اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما تو آج کے بعد جب بھی ایسا موقع ملے تو گھر سے نیت کر کے چلیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑا جو کچھ سنا اب بارگاہ وعداریت میں پیش کرنے لگے ہیں یہ کسی کو علم نہیں ہے کہ کس کی آمین کی بدولت اللہ قبول فرمائے گا لیکن یہ مجھے یتین ہے کہ نسبت والے ہی ترتے ہیں تو جن کی نسبت سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے زیرے سایہ ہم موجود ہیں حضرت داتا گل بکش علی حجویری سرکاروں کے درے دولت پر جو خلیفہ اول ہیں حضرت شیخ ہندی سرکار ان کی اولاد میں سے تو داتا گل بکش علی حجویری سرکار تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں شہنشاہ اولیاء حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر کے لانی سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو ان کے دستے بیعت ہوتا تو